بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا آج بات کریں گے لانچ پول پہ نا ایک نیا کوئن لانچ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی دیکھ لیں گے کہ کیسا کوئن ہے اس کو ہم فیوچر کے لیے رکھ سکتے ہیں ہولڈ کر سکتے ہیں یا اس میں انویسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور ساتھ بات کریں گے کہ فری میں کتنے مل سکتے ہیں اور مطلب اس کے لیے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے بسکلی وہ انویسٹمنٹ تو نہیں ہوگی جسٹ کچھ ٹائم کے لیے سٹیک ہوگا تین دن کے لیے پھر آپ لوگ کو جیسے بتایا ہوگا ہے کہ اس کے بعد آپ کو کچھ وہ فری کے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے لانچ پیڈ ٹھیک ہے یہاں پہ جائیں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے بائنانس اچھا یہاں پہ نہ یہ دیکھو یہاں پہ اس کی فارمنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پہ کلک کروگے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ایک تو بین بی سٹیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوسرا جو ہے وہ آپ ایف ڈی یو ایس ڈی جو ہے وہ سٹیک کر سکتے ہو یہ دو جو ہیں یہاں پہ آپ سٹیک کر سکتے ہو اچھا بین بی والے جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سے زیادہ ملتے ہیں اور ایف ڈی یو ایس ڈی والوں وہ کم لیکن یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ یہ سٹیک کا آپشن ہے نا اگر آپ کے سپورٹ میں بین بی پڑے ہوں گے تو سٹیک پہ کلک کروگے جتنے بھی یہاں پہ شو کرائے گا میکسیمم پہ کلک کروگے اور یہاں پہ سٹیک کرتا ہوگے ٹھیک ہے ابھی سپورٹ میں اتنے اویلیبل ہیں ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں منیمم جو ہے 0.01 کر سکتے ہو ایک منٹ سٹیک کر کے دیکھتا ہوں نہیں ہوگے کیونکہ میں نے نہیں بھائے کیے تو ابھی یہ نہیں ہو سکتے خیر آپ کے پاس جو بین بی ہوں گے یا ایف ڈی او ایس ڈی اچھا آپ نے کیا کرنا ہے بلکل فری ارن کرنے کے لیے بین بی کروگے تو بین بی کا کیا ہوتا حسین کہ اب لوگ بائے کر رہے ہیں اس کو تو وہ اوپر جا رہا ہے لیکن جب یہاں سے وہ ارن کر لیں گے تو بین بی کو سیل کرنا سٹارٹ کریں گے تو اس سے نقصانی ہی ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے تو پاندس ڈالر ارن کر لیتے ہو لیکن بین بی نیچے چلا جاتا ہے جس نے پرانے بین بی رکھے ہوئے ہیں اور لانگ ٹرم کے لیے رکھے ہوتے ہیں ویسے تو ایک دو بین بی آپ لے کے لانگ ٹرم کے لیے رکھ سکتے ہو تو وہ سٹیک کرے گا اس کو دس ڈالر کے پندرہ ڈالر کے مل جائیں گے لیکن جو اس کے لیے سپیشل بائے کرے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا اس لیے یو ایس ڈی کو کرو ایف ڈی یو ایس ڈی میں کنورڈ کنورڈ کرنے کے بعد وہ سٹیک کرو یہ ایک سٹیبل کوئن ہے جیسے یو ایس ڈی ٹی ہے سیم ویسے ہی ہے تو وہ آپ کا ویسے کا ویسے رہے گا اس میں بے شک پانچ سو کر دو چار سو کر دو ہزار کر دو تو آپ کو دس پندرہ ڈالر بیس ڈالر کا فائدہ ہو جائے گا اور ویسے اس کا تقریباً یہ دو تین ڈالر تک جتنے بھی کوئن آ رہے ہیں دو تین ڈالر تک جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں ایسے فری ارن کر سکتو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ویسے دوسری ویڈیوز میں بھی بتایا ہوئے اب چلتے ہیں یہاں پہ پروجیکٹ انفو میں کہ یہ کیسا کوئن ہے اس کو ہم فیوچر میں رکھنا چاہیے یا نہیں باقی ڈیٹیل جو ہے نا ویسے آپ کو یہاں پہ مل جائے گی ٹوٹل بی این بی پول ریوارڈ کتنا ہے کہ کتنا ملے گا اور اس کے علاوہ نیچے آپ کو ایف ڈی او ایس ڈی والوں کو کتنا ملے گا یہ سارے چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں اچھا اب یہاں پہ ہے اس کی ہے ویب سائٹ اس کو اوپن کر لو دیکھ لیا کرو کہ فیوچر کے لیے بیسٹ ہے یا نہیں ہے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو یہاں پہ وہ بتا رہا ہے سب سے پہلے چیز کہ ایتھیریم سٹیک کرو گے جو پرانے لوگ اس کو سٹیک کر رہے ہوں گے تو ان کو اچھی خاصی تعداد میں یہ والا کوئن جو مل جائے گا یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہو کہ سٹیک ایتھ مطلب ایتھیریم گیٹ ای ایتھ ٹھیک ہے اس کو پھر بھی پھر اس کو آپ ای ایتھ کو بھی سٹیک کر کے یہ والا کوئن جو ہے ایتھر فائے ایتھ فائے یہ جو ہے آپ ارن کر سکتے ہو اچھا تقریبا اب تک 3.01 بلین ایتھیریم جو ہیں ابھی تک سٹیک جو ہیں وہ ہو چکے ہیں یہ تک مزید ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے خیر اس کے بارے میں یہاں سے آکے آپ پڑھ سکتے ہو کہ کیسا کوئن ہے کیسا نہیں ہے اس کا use case ہے یا نہیں ہے تو سارے چیزیں اب یہاں پہ یہ ایکو سسٹم کے بارے میں پڑھ سکتے ہو یہاں پہ اس کا کہ ایتھ اس انٹینڈڈ ٹو بی یوزڈ اس کا مطلب اس کا use case تو ہے دی فائے کیا ہوتا ہے دی سینٹرلائز فائنانس ڈیفی اس کو بولتے ہیں یہ ایک والٹ کی طرح جیسے trust والٹ ہے نا اس طرح ڈیفی بھی ایک والٹ ہے تو یہ اس کے ساتھ پارڈنرشپ کر رہا ہے ڈیفی پروٹوکولز کے ساتھ انکریز یوٹیلٹی آف ای ایتھ اچھا تو اس کا ایکو سسٹم جو ہے use case جو ہے وہ اچھا ہے ڈیفی کے ساتھ یہ پارڈنرشپ کر رہا ہے ڈیفی ایک آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ ڈی سینٹرلائز والٹ ہے ڈیفی کا مطلب جو ہے نا ویسے وہ ڈی سینٹرلائز فائنانس ہے ڈیفی ایک ڈی سینٹرلائز والٹ ہے جس میں آپ کوئنز وغیرہ رکھ سکتے ہو تو اس کے ساتھ یہ ورک کر رہا ہے تو اس کا use case جو ہے وہ تو ہے یہ ایسے ہی کوئی میم کوئن نہیں ہے اور فرس ٹائم ہی یہ بائنانس پر لسٹ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسری exchange پر already یہ ہے تو فرس ٹائم ہی ہو رہا ہے تو ہوگا یہ کہ اس میں آپ یہ اس کے بارے میں آپ نے complete detail جو ہے نا وہ یہاں پہ دیکھ لینی ہے اور اس کے علاوہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم نیچے تھوڑا جا کے کہ یہاں پہ ecosystem partners ایک تو ہو گیا نا اس کا ڈیفی ہے وہ تو best ہے سب کوئی پتا ہے اگر آپ لوگ پہلے سے crypto میں ہو تو آپ کو ڈیفی کا پتا ہوگا اور دوسرا جو ہے باقی جو آپ کو یہاں پہ اشع ہو رہے ہیں یہ آپ سارے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو ان کو بھی search کر سکتے ہو تو ان کے مزید جو پارٹنر ہیں وہ یہ ہیں تو ایک اچھا coin جو ہے وہ لگ رہا ہے لیکن آپ نے stake کر کے جتنا earn کرنا ہے وہ تو کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس کا دوسرا جو ہے white paper وہ بھی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اور مزید detail آپ خود بھی search کر سکتے ہو google پہ بھی جا کے اور ان کی website پہ تقریبا detail جو ہے وہ آ جاتی ہے یہ اس کا white paper ہے تو ایک منٹ اس کو اس کو refresh کر کے دیکھتے ہیں خیر error آ رہا ہے فیلال لیکن اس کو میں نے دیکھا تھا پہلے پڑھا تھا تو white paper بھی اس کا road map وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کچھ دیر بعد open کرو گے تو ہو جائے گا خیر اس کے بارے میں اچھا کوئی نا ویسے اس کو آپ stake کر کے جتنے free earn کر سکتے اگر آپ کے پاس ہزار ڈالر USDT میں پڑے ہیں پانچ سو پڑے ہیں تین سو پڑے ہیں تو اس کو آپ FD USD میں convert کر کے ٹھیک ہے یہاں پہ stake کر کے جتنے earn کر سکتے ہو کر لو ٹھیک ہے اس کے علاوہ BNB اگر آپ کے پاس پہلے سے پڑے ہیں ابھی بائے نہیں کرنے یہ آپ کو بتا دوں تین دن کے لئے رکھ کے پرانے جو آپ کے پاس پڑے ہوں پہلے کے وہ رکھ کے اس سے بھی earn کر سکتے ہو مزید جو ہے اس کا use case ہے دیفی کے ساتھ اس کی partnership ہے تو آپ اور ایک اور چیز ایتھیریم بلوک چین پہ ہے یہ ایتھیریم کی بلوک چین پہ ہے تو یہ ایک اچھا کوئن ہے آنے والے وقت میں پانچ دس ڈالر تک آرام سے جا سکتا ہے امید تو یہی ہے لیکن اگر وہ بھی وہ long term کے لئے ایک سال میں ڈیڑھ سال میں بیسے دو تین مہینے میں بھی جا سکتا ہے لیکن امید یہی رکھنی ہے مطلب expect یہی کرنا ہے کہ اتنے time میں یہ جائے گا ایک چیز یہ ہوگی اور دوسری چیز کہ آپ launch ہوتا ہی فوراں سے buy نہیں کرنا کبھی بھی نہیں کرنا ایک دفعہ جب اس کی price جو ہے نا stable ہو جائے نا تب آپ نے سوچنا ہے کہ دو ڈالر پہ آگئی ہے ڈیڑ پہ آگئی ہے مطلب اس حساب سے اگر ڈیڑ پہ جاتی ہے تو آپ نے 0.8 کا ویٹ کرنا ہے ایک کا ویٹ کرنا ہے ڈھائی کی ہے تو پھر آپ نے 1.8 یا 2 کا ویٹ کرنا ہے ایک دفعہ جب stable ہو جائے نا پھر اس کے بعد آپ نے اس کو buy کرنا ہے ٹھیک ہے اس حساب سے تو یہ ہے اس کی detail باقی اگر ابھی تک آپ نے buy nass پہ اکاؤنٹ نہیں بنایا تو search کرو یوٹیوب پہ buy nass tutorial information industry سب سے پہلے ویڈیو آ جائے گی وہ آپ نے دیکھنی ہے میں نے detail میں ایک ایک لفظ سمجھایا اسان کر کے کیسے کرنی ہے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے سپورٹ ریڈنگ فیوٹر ریڈنگ وہ لازمی دیکھنی ہے آپ نے بہت فائدہ ہوگا آپ کو اور جو مطلب ایک ایک چیز سمجھا دیا اس میں detail سے اور باقی coin market cap پہ آپ نے searching کیسے کرنی ہے اچھا coin کیسے ڈھوننا ہے اس پہ بھی detail ویڈیو بنا دیا وہ جا کے دیکھو باقی ویڈیو کا چینل اس کا link description میں وہ بھی join کر لو ویڈیو چلے گی تو like recommend share کر چینل کو ضرور subscribe مل the next ویڈیو میں اللہ حافظ